آپ سب کو ایک بار پھر الیکشن سیل میں خوش آمدید کہیں گے گزشتہ کئی دینوں سے ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ ہیں الیکشن ٹرانس مشن ہم آپ تک لے کر آئے یہاں پر جو مہمان موجود ہیں جنہیں آپ روز دیکھتے ہیں گفتگو سنتے ہیں کچھ کھٹی مٹھی باتیں بھی آپس میں کرتے ہیں کبھی کبھار خفا ہو جاتے ہیں کہ وقت کم دیا بولنے کے لیے ان سب کو بھی شکریہ کہوں گی اور اب ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ان سب لوگوں سے جو اسے اتنی بڑی ٹرانس مشن کو لے کر آپ تک آئے ہیں اور آپ نے دیکھ کر اس بات کو ثابت کیا کہ آپ نے ہمیں بھرپور توجہ دی ہے بہت غور سے دیکھا اور سنا ہے تو ایک بندے کے آنے کی پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں کتنا بڑا سٹرکچر موجود ہوتا ہے ایک ایک کر کے آپ کی سب سے ملاقات کرائیں گے سب سے پہلے ان نیوز اینکر سے کہوں گی کہ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو حصہ بنیں وہ تمام نیوز اینکر جن سے آپ خبریں سنتے رہے جو ایک ایک نتیجہ آپ تک لے کر آئے گراؤن پر ہوتی صورتحال سے آگاہ کرتے رہے چوبیس گھنٹے سٹوڈیو میں الٹ بیٹھے رہتے ہیں جی آئیے جی ہمارے ساتھی ہمارے وہ اینکر جو آپ کے ساتھ چوبیس چوبیس گھنٹے موجود رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سما کے بیورو چیفز ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے اسلم خان پشاور سے محمود جان بابر اسلام آباد سے خالد عظیم چوہدری لاہور بیورو سے نعیم حنیف صاحب کوئٹا بیورو سے جلال مورزئی ملتان بیورو سے آمیر اقبال بھٹا فیصل آباد بیورو سے خرم شہزاد آپ سب کا بہت شکریہ ایک اینکر بھائی پر بھی ہیں میں جاتی ہوں یہ بھی میری غلطیاں پکڑنے کو بیٹھے ہیں کچھ رہ جائے تو یہ مجھے یاد دلاتے ہیں یہ میرے لئے بہت بڑی سپورٹ ہیں یہ سب تو ہمارے وہ بیورو چیفز جو کہ اپنے ساتھ آگے ریپورٹرز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور پھر گراؤنڈ پر جو خبر ان تک پہنچتی ہے پھر وہ سٹوڈیو کے ذریعے آپ کا کٹ کٹ کیجئے گا کنیز فاطمہ کے لیے جو کہ ابھی بھی نیوز سٹوڈیو میں الیٹ ہے کہ اگر کوئی خبر آ جائے تو وہ ہمیں کٹ کرتے ہوئے وہ خبر آپ تک لے کر آئے چلنے جی پین میں کنیز فاطمہ کو کٹ کر دیتے ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں یہاں پہ ان کے لیے بہت شکریہ ان کے لیے صرف کلاپنگ نہیں جس طرح انہوں نے بریکنگ نیوز سب نے دی ہے اور نون سٹوپ ایک یہ سپر سونک ہے ہمارے ساتھ یہ جو کھرن ہے یہ چھ گھنٹے جس طرف تار سے یہ افواد اور وہ شازے بھی سارے جس طرف تار سے خبریں بریک کر رہے تھے نا میں تو پانیوے رن کے بعد خود بریک ہو جانا تھا آگے آگے بڑھوں گی میں بلکل یہ گف چپ جاری رہے گی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان میں ہمارے ہیں جی اگزیکٹیو ڈریکٹر آپریشن شاہدو رحمان صاحب تشریف لائیے سر ان کے جی ایم برادکاسٹ ہے ندیم احسان آپ کی پوری ٹیم جو ہے انہیں دعوت دیں گے یہاں آئیں اور ٹرانس مشن کا حصہ بنیں ٹیم اتنی چھوٹی نہیں ہوتی اتنی بڑی ہوتی ہے یہ سب سٹرکچر بناتے ہیں ہمارے پیچھے جس کے بعد ہم آپ کو ایسے دکھتے ہیں کہ آپ سے بات کر سکے آپ تک تمام صورتحال واضح طور پر رکھ سکے اسی طریقے سے کیامرہ ٹیم کو دعوت دوں گی چیف کیامرہ میں نے مہین الدین سینئر کیامرہ میں نے فرحان زیدی اور آپ کے ساتھ موجود تمام ہی کیامرہ منز کچھ آفیس میں موجود ہوں گے کچھ ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے جت کے بہت سے گراؤنڈ میں یعنی فیلڈ میں کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں ان تمام ہی کیامرہ منز کو جو کہ خوبصورت مناظر دلچسپ مناظر کے ساتھ سا سنجیدہ معاملات بھی آپ تک لاتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے کیامرہ ورک کرتے ہیں جب وہ حریصہ جو یہ سیٹ لائٹنگ اور یہ تمام چیزیں جو آپ تک لاتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں کہ کس خوبصورتی سے اس سیٹ کو بنایا جائے یہ اتنا بڑا جو ہم نے یہاں پر میلا بنایا اس کو سجایا آپ تک لے کر آئے کیامرہ بھی شاید آپ کو پوری تصویر نہ دکھا سکیں مگر اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے بہت محنت ہوتی ہے تو کریٹیف سے ہمارے ساتھ ہے حارس اقبال اور ان کے ساتھ ٹیم ہے ورچول کی ان کی ٹیم ہے آپ سب سے بھی کہیں گے کہ یہاں پر آئیں اور حصہ بنیں ڈیجیٹل میڈیا سے جی ایم ڈیجیٹل میڈیا محمد آسیم صدیقی نیجی مصروفیت کی وجہ سے آفس میں نہیں موجود ہے مگر ان کی جگہ راجہ عطا سبحانی ہے اسوسیٹ مینیجر ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم ہے آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ آگے آجائیں بس جگہ بناتے جائیں جگہ بنانی ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں عوام کے دل میں جگہ بنا چکے ہیں اب یہاں پر ایڈجیسٹ ہونے کی کوشش کریں یہ کیمرہ ان کو دکھا رہے کیمرہ ان کو دکھا رہے جو جو ان کی ذمہ دالی آجائیں کہ ہمارے لیے مزید سپیس بنا رہے ہیں ادھر آجائیں اس طرف آجائیں آجائے جی اس کے بعد ہمارے ساتھ سکیجولر ڈپارٹمنٹ کے فرقان علی خان مینیجر سٹریٹیجک پلیننگ انہیں بھی کہیں گے یہاں آئیں اور حصہ بنیں اور پھر کیرن اور میں تو خاص طور پر کہیں گے مہنٹ نظر نظر grow لیکن سکتے ہیں لیکن سکتے ہیں آپ کو دبل بنیت ہوتی ہیں ہم تھوڑا خیال کر رہے ہیں لیکن فرق پتہ کیا ہے آپ کی میند نظر آتی ہے ہم پر میند نظر نہیں آتی اچھا جی ہمارے ساتھ الیکشن سیل جو کہ بیک بون تھا الیکشن سیل جس نے نتائج کو اکٹھا کیا آپ تک لے کر آئے الیکشن سیل کی اگزیکٹیو پروڈیوسر ہے محمد آقب جو نیوز روم کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ الیکشن سیل کو بھی سپروائز کر رہے تھے انہیں کہیں گے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور الیکشن سیل ٹیم کے ساتھ یہاں پر پہنچیں نیوز روم جو کہ سب سے بڑی ذمہ داری کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے سب سے زیادہ اختیار نیوز روم کے پاس ہوتا ہے کہ جس کو چاہے وقت ہے جس کو چاہے گے ہٹا دو ابھی یہ نہیں ابھی خبر چلے گی ابھی طرح ہمیں بتایا کہ تعلیہ میں نہیں بھی جانی خیر سب سے زیادہ اختیار تو آپ کو پتہ ہی ہے اچھا میں آپ نیوز روم ہمارے کنچولر نیوز ہیں سنین خاجہ صاحب ایکزیکٹیو پروڈیوسر ہے وحید آوان صاحب ایکزیکٹیو پروڈیوسر ہے محمد نصیر رازم مبین آئیے جی حصہ بنے الیکشن سے آرہے ہمارے نوجوان آئیے جی حصہ بنے بلال آگے چلو ایک اچھی فوڈوگرام بیٹھو سارے ہمیں بیٹھ جو اچھا جی اس کے علاوہ ایڈمنٹ دیپارٹمنٹ ہے جی ایم ایڈنسٹریشن ابو بکر صاحب سب سے آگے جاندری صاحب کو بلا کر بٹھانے ہمارے جی ایڈوائزر سوچئے چوہدری اکر صاحب ہی وہ خود ہے تشریف لائیے جی جاندری صاحب وہ دروازے سے واپس آنا چاہتے ہیں سر آگے 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 آپ آگے آگے بیٹھو بیٹھو ایڈجسٹ کریں گی اچھا جی ہمارے ساتھ ہے بیک ایڈ میں بیک ایڈی جانا ہے ہماری سما کے سکرین کو بہتر سے بہتر بنانے میں عام کتار ادا کرنے والے ہمارے مہم دی آؤٹ پوٹ ایکزیکٹیو پروڈیوسر مہم دلوہ سے بھی کہوں گی کہ یہاں پر آئے اور بسہ بنے بجیہ کی طرح ہے بجیہ لوڈیہ یہ میری مرافل سے یہاں جو گیس ہے رہے ہیں بجیہ کام بجیہ چھیک آپ کو ٹیم ہیں جو کہ کرنٹ افیر شوز کرتے ہیں اور میں یہاں پر کہوں گی اپنی ٹیم کو بھی بلاؤں گی میری ٹیم کے پروڈیوسر ہے سٹریٹ ٹوک کے اسمان ہماری ایک ساتھی ہے سبابٹ جو کہ نہیں ہے اور کانٹینٹ پہ عمر جاوید اور عمر بلال ہیں انہیں بھی کہوں گی کہ سٹوڈیو میں آ جائیں سارے گلدستے میں گیندر اپنی کلایا میں نے اس کی مضامت کرنے سار ابھی آتے ہیں ٹھہر جائیں بھی آپ کی ٹیم آپ ان کے لئے جگہ نکالنی پڑے ٹھیک ہے جی میرے خیرے اجازت ہے کہ ہم انسان لوگوں کو کلاپ کرنے بکاوز ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ آپ انہیں کتے ہیں ان hurڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی آپ انہیں کی شکر لئے شکریہ جدر ہو بھائی آجو سامنے اس کے علاوہ صدف اور رضوان دو اور ہیں وہ ہمارے بیک اینڈ پر کام کرتے رہے ہیں یہ ہم فیلڈ میں جہاں جہاں جاتے تھے وہاں کورڈینیشن کے لئے اور پروڈکشن کے لئے یہ جو داڑی والا ہے یہ سب سے زیادہ کھانا کھاتا ہے اور اجاز اس کے پیچھے وہ چھپ چھپ کے کھانا کھاتا ہے کہ پتہ نہ چلے کس کو کون چھپ کے کھانا کھانا ہے اجاز ان دونوں کی وجہ سے ہم چھ سات ہفتے فیلڈ میں گئے ہیں دو دفعہ تین دفعہ یہ بیمار پڑھے ہیں یہ پرشو صبح بھی ہسپٹل سے ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد اس کے بعد واپسی پہ ڈیوٹی پہ آیا ہے تو ویری ویلڈاک ایک سفارشی تالیہ میں بھیوانا چاہتا ہوں جس آدمی نے یہ سارا کنسیب کیا ہے ہارس نے ہارس کو بلائیا ہے ہارس کو کال آؤٹ کیا تھا مجدس کے سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اس کے سنان بھی بلایا ہے آپ جو کلرز کر رہے ہیں اس پہ اس کی بڑی کنٹیویشن ہے اور اس میں بہتے ہیں ہمارے کنٹرولر نیوز خاہجہ حسین سب آگے ہیں ہم دادوں کے ایوڈاکی پیشتر ہیں موراورا ہم اس کی اس کی ٹین کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور میں ہم مجھے اپریشیت دیں کہ وہ عمید بڑی کنٹیویشن تھے ایک اور اہم بات جو کہ ہم جب یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہمارے سٹوڈیو کا کنٹرول روم ہے پی سی آر وہ بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے بعد ماسٹر کنٹرول روم بھی کنٹرول کرتا ہے سو میں کہوں گی کہ جہاں جہاں کسی کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ سکتا ہے تو یہاں ضرور تشریف لے کر آئیں لیکن پی سی آر اور ایم سی آر کے لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ہے وہ تمام ایک کیمرہ ёڑ، ہمیں سی آر کے لیے نیو پی سی آر وانہ سکت lige آپ کے آر پیسز ایر سکت پڑی دھار کٹ کر ranging را خیار شہنے ایس unser ہا را خیار چاہ گی ہے wyp نے طلب ص Dutch ہمیں ڈڈ دین الفلس ایر اکام رڈ میں دا دون ہے کہ اب خواہی ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ مجھے برداشت کرتے ہیں ان کے اطالی ہے اطالی ہے اطالی ہے امت ہے امت ہے امت ہے بھائی تمہیں چون برداشت ہے اور آپ میرے بھی ناجب جو ہمارے پی سی آر کی ٹیم بھی آئی ہے انہیں بھی ویلکم کہیں گے یہاں پر سالت صاحب کی ٹیم آگئی ہے اف آئی کود ایٹ جو مسئلہ ان کا وہی ہوتا ہے کہ میں تو کھانا کھاتا نہیں ہوں جو کام کے بارے ہائی کتنا ذلو کرتے ہیں اب ان کو پھر چنے اور پانی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور میں ان سے معذرت خواہ ہوں رضا جو ہے میرے ساتھ بڑے طویل عرصے سے پروڈیوسر ہیں یہ سیریہ میں کام کر رہے ہیں تمہیں ان کو وہاں سے بلایا یہ غازہ میں میرے ساتھ گئے سوات میں ان کو شاپنل لگا یہ مرتے مرتے بچا اور اللہ نے جان دے دی تو پھر غلطی کی بھی میرے ساتھ کام دوبارہ شکر ہاں 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 جی کرا دو ٹوک بلائیے ہاشا میں تو ان تمام پوری ٹیم کو اس لئے اون کرتی ہوں کیونکہ ایک لمبا ٹائم ترٹین ایرز اور پھر ایڈیوز کے ساتھ ساتھ وقت گزارا اور پھر پر پرگرابی کی طرف آئی تو پوری پی سی آر ام سی آر ساری ٹیم کو اون کرتی ہوں لیکن چجاہت اللہ میرے ایک جسی تیو ٹوڈیسر جو ہیں وہ پچھلے آٹھ ڈو سال سے میرے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ ماز اور ساتھ میں اونیزہ میرے ساتھ موجود ہیں اور نوید یہ میری پوری کی پوری ٹیم ہے اور جتنا بھی ہم آؤٹڈور گئے یا اس سے پہلے بھی جتنا کچھ ہم کرتے رہے تو یہ میری ٹیم کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے دو ٹو کی سکرین کو بہت زیادہ خوبصورت دکھانے میں کانٹنٹ سے لے کر ایچ اور ایوریٹنگ بار اٹھانے ملا بار ایک tau ٹو کی بیرسنگ ہم آری جتنا مطلعت اس کے پاہ خود ابوضر انکو ہم اسلامباد میں چھوڑ کر آئے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ گلدستا تھا تاکہ ٹیکنیکل کا ہم کسی چیز کی کمہیں نہیں quý ابوضر کو وہاں لگایا کہ وہ وہاں سے کام کرتے ہیں اور باقی میری ٹیم یہاں پر میرے ساتھ مونی فاروق میرے سوال بلائے میں بلانا چاہوں گا علی مونیر کو عبدالعليم کو حسین جاوید کو اور وسیم کو بریلینٹ ٹیم اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ بڑے سیلفلیس کام کرتے ہیں اور انہوں نے بڑا اکومنیڈ بھی کیا اور یہ پڑا بڑا گریٹ شو اچھا جی حسن نسار صاحب یہ موجود نہیں ہے ان کے پروڈیوسر ہیں فاروخ صاحب ان کے لئے سپیشل صاحب آپ کی ٹیم میری میری ٹیم سارے جو لوگ یہاں پہ محنت کرتے ہیں ایمانداری سے کام کرتے ہیں وہ میری ٹیم ہیں اور وہی پروڈیوس کرتے ہیں جس پہ نوجوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور وہ جو لوگ جو جنرلزم میں بلیو کرتے ہیں وہ سارے میری ٹیم کا عشان ہے سبر دست ہے اور کلاپ فر اوڈ آگا شاہدو رحمان صاحب کو مائک دے یہ میرے پروڈیوسر ہیں اسمان اور عمر جیف شکمہ کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی تعریف نہیں کی کی میں یہ ضرور کہوں گی بہت مختصر وقت میں اس ٹیم نے ایک پروگرام کو فلیکشپ پروگرام بنیا ہے سما ٹی وی کے اوپر اور یہ سب کی محنت ہے ساتھ ہی ساتھ میرا پینل ہے جنرے سے پین لوگ موجود ہیں اور یہ سب سے بڑا کردیٹ اس کو یہ جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو برداشت کرتا ہے جو باز کاٹ سب کے لیے مصیبت کھڑی کرنے والے ہیں بہت شکریہ وہ لوگ جو ہے اچھا کہ شایدور ایمان صاحب اب پہلے یہ میں سوال سوال کے لغے تو بات ہو نہیں سکتی یہ اتنا بڑا جو ہم نے ٹرانسمیشن چلائی ہے کسی بندہ نے آپ کے لئے مشکل بھی کی ٹیکنیکلی کے بھائی کیسے کنٹرول ہونا ہے سب کچھ یہ سب سموت کیا ہے ہم نے سب سموت کیا ہے وہ اس لیے کہ پچھلے ایک سال سے ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ الیکشن کی جو ٹرانسمیشن ہوگی ہمیں اس کو ایک بڑے سوڈیو کے اندر اور ایک ہائیبریڈ سوڈیو کے اندر ہمیں اس کو ڈیزائن کرنا ہے اور سیٹ اپ کرنا ہے اور معاشرہ سے ہماری ٹیم نے بہت محنت کی ہے دن رات محنت کی ہے اور ساری ٹیم نے کانٹریبیوٹ کیا ہے تو ہم نے الیکشن ٹرانسمیشن اس کی قبر کر سکیں اور ہماری ٹیم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں بیس ٹیکنیکل ٹیم میں کسی اور چینل کے پارے سکیں ملیں گے اس میں کوئی شکریہ ہے اچھے یہ ہائیبریڈ کو دھا ایکسپلین کر دیں برنہ لوگ غلط فرمی کا شکار دیں سر آپ کر دیں بہتر ہوگا میں صرف بیسیکلی ہائیبریڈ بویا جی کہ جہاں پہ ریل ٹائم سیٹ بھی لگا ہوا ہے آپ کے بنیادی طور پر آرنمیٹ سارے موجود ہیں اور پر اس وقت کروما بھی ہے اور اس کا اسکری ایلیمٹ کوئی ہے ایم آن کرتے لیکن ہے یہ پہنم و اشکریہ ہے نیرا و Pavuchان پھنی میں مجھے اس سر کی کی ایک سوچ سے تلقی یہ ہائیبرٹ یہ ہائیبید اور پھر کا معاقم خدم ہم 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 سے ایک ایک اور کی LamSE خدم کی رکعت نے ویچو اللہtic некоторые اور حشکل keyboards ہمیں کون کب کہا کس پوسیشن پر ہوگا اور کیا番ری ادا کرے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہافظ شعوب arises بیٹیا ہے جو دیکٹر ہے اس پورے شپکے ہے اس کو رаковہ ہمیں لے آپ ان کو والکوم کریں گے ہافتز aconteceu ہافتز جب یہ ہے یہ ملطہ جائے ہافتز 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 ہاف fotograf اور نام کا آغاز یہ حافظ سے موجود ہے موقع کی مناسبت سے خاتلی پینٹ بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو صرف یہ کہوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد تب تک بنی ہوئی ہے تو انبیلیویبل رسپونس ہے پاکستان کے عوام کا کروڑوں ناظرین نے سما ٹیلیویجن کی یہ نشریات دیکھی ہیں اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ایک پروفیشنل ٹیم ہے اس نے اپنا پروفیشنل کام کیا ہے اور الحمدللہ جو ریزلٹ تھے جو سما کی جو پہلے کوریجز تھی یعنی الیکشن سے پہلے جو ریزلٹ کی ڈیلیوری لوگوں نے کہا کہ اگر کسی کے نتائش پر اعتبار کرنا ہے تو سما ٹیلیویجن دیکھیں کیونکہ ہم نے ہماری جو بھی لوگ تھے ہمارے کنٹرولر نیوز خاجہ سرین صاحب وعید صاحب نصیر صاحب راغب ہیں ہمارے جو انیلیز کے ہیڈ تھے ہیڈ ہیں جو ہمارے پروڈکشن کے انچارج ہیں عبید نیوز کا ایک ایک فرد اس نے اپنی جو بسات ہے استطاعت ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کام کیا ہمارے ریپورٹرز ہمارے جو بیورو چیفز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جاگتے رہے نہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی ہمارے جو او اے سارز ہیں ہمارے نمائندگان ہیں ہمارے جو فیلڈ میں ریپورٹرز ہیں انہوں نے ایکسٹر آرڈنری کام کیا ہے نئی تاریخ رکم کی ہے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہماری یہ جو پینلسٹ کا میں ندیم ملک صاحب نے تلت حسین صاحب نے ہمارے ریپورٹرز کو ہمارے لوگوں کو بہت انکریش کیا ان کو موقع دیا کہ وہ ٹیلیویجن پر آئے ان کو موقع دیا کہ کسی اور جو ایکسپرٹ ہیں جن کو شاید حلقوں کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوتے انہوں نے جو گراس روٹ لیول پر کام کرنے والے لوگ تھے ان کو موقع ملایا سما ٹیلیویجن کے اندر کہ وہ آئے اور اپنے جو اپینین ہیں جو حقائق ہیں وہ بتائیں کرن آئیشہ کو ہم نے بہت تنگ کیا آئیشہ نے بہت میراثن ٹرانسویشن کی ہے بہت گھنٹوں بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ افتخار احمد صاحب نے حلقوں کی اوپر پروگرام کیا کرن نے پروگرام کیا منیف فاروق صاحب سے بھی ہم نے بہت لیبرٹی لی تھک بھی جاتے تھے پھر بھی ہم ان کو کہتے تھے زیغم صاحب شہزاد چودری صاحب یہاں موجود نہیں ہیں لیکن سب سے بڑھ کے جو ہماری جو منیجمنٹ تھی انہوں نے ہمیں یہ لیبرٹی دی کہ ہم اپنا جو کام ہیں وہ ایمانداری سے کر سکے میں چیئرمن ہمارے چیئرمن ہیں علیم خان صاحب ہمارے ایڈوائزر تو دی چیئرمن اکرم چودری صاحب ہیں پراس چودری صاحب ہیں ہمارے سی او ہیں جنید امین صاحب ان سب لوگوں کی ہماری ایکسٹر آرڈنری سپورٹ رہی ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں چاہے ہمارا کریٹیو ڈپارٹمنٹ ہارس شہد یہاں موجود نہیں ہمارے ڈیجیٹل کے آسیم آج یہاں پہ نہیں ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں ہمارا ایڈمن ڈپارٹمنٹ جو ان کی سپورٹ تھی شائمہ ابو بکر امتیاز یعنی کوئی ڈپارٹمنٹ میں کہتا ہوں کہ جب ہمیں ضرورت پڑی ہمارے جو ہمارے کلیگ تھی انہوں نے ہمیں جو آفیس بوائے ہیں جو انہوں نے اس وقت چاہے پہنچائی جس وقت ہماری جس کو کہتے ہیں کہ دماغ کی بتی جلانے کی ضرورت تھی ہمارے جو ڈرائیورز ہیں انہوں نے ہمارے ریپورٹرز کو اسپورٹ پر پہنچایا ہمارے جو جو فرد ہیں جو اس اس سما فیملی سے وابستہ ہے انہوں نے اپنی جو بھی استطاعت ہے اس سے کہیں بڑھ کر کام کیا اور پروف کیا کہ سما ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک فیملی ہے اور سما ٹیلی ویژن کے ایک ایک فرد میں ایک ایک فرد میں پاکستانی ناظرین کے لیے جو پروڈکٹ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں باقی تمام ٹیلی ویژن چینلز کے لیے ایک رول موڈل ہوگی اس طرح جو ہے پروفیشنل کام ادا کیا جاتا ہے میں تلیت حسین صاحب بہت شکر گزاروں منیف فاروق صاحب زیغم صاحب افتخار احمد صاحب کرن صاحب افسار علم صاحب اپسار علم صاحب پہلے جو کری دی اپنے بھی کر دیں بتا دیں ناظرین کو کس صفائی سے افسار کو خموش کر آیا جاتا بتائیں اصل میں وہ افسار افتخار اور نصار ہمارے ہیں جو تین ایک برمو ہے ناظرین بہت شکر شکر حفظ صاحب حفظ صاحب حفظ صاحب حفظ صاحب حفظ صاحب حفظ صاحب ہم آپ سے ڈرتے ہیں یہ دیکھیں حفظ صاحب دیکھیں پلیز ایسے نہ کریں ہم میرا کیا کافی ملادی رابان ہم تو یہی علایس تے لگیں یہ ہی یہی کوالیشن ہوگی میں آپ تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے اس ٹرانسویشن کے آپ ہمارے سٹارز ہیں اور ایک وہ سٹارز ہیں جو ابھی بھی اس سکرین پہ نہیں سما سکے وہ پیچھے ہیں اور ان سٹارز کی بدولت ہی ہم جائے وہ آج سما نے اپنے آپ کو پروف کیا حافظ صاحب ایک ایک لفظ کہنے کی مجھے اجازت دے دیں اس ٹرانسویشن کی جو خوبصورتی اور جو عوام میں پسند کی گئی وہ اس وجہ سے پسند کی گئی کہ یہاں پر بہت زیادہ کھل کر اور بغیر کسی جانبداری کے یہاں پر بات ہوئی ہے اور اس وجہ سے یہ ٹرانسویشن پسند کی گئی اور ہمیں اس کا ریاکشن بھی بہت زبردست ملا تو ہم آپ کو شکر گزار رہے ہیں تھینکیو کہ آپ نے ہمیں اس ٹیس کی جانبداری حافظ صاحب نے بائی نیم سب کا شکریہ ادا کیا ہے تو میں بھی سب کا ایک پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات ہمارے ساتھ کام کیا جب ہم لوگ فیلڈ میں تھے سب سے مشکل آپ کے بیورو اس وقت مشکل میں تھے جس بھی ہم بیورو کو تنگ کرتے تھے وہ آٹھ ڈس گھنٹے بیورو چیف سمیت ہمارے ساتھ وہ فیلڈ میں دھند کے اندر فوق کے اندر وہ گھوم رہے ہوتے تھے بیورو اتنے ویل ایکپٹ نہیں ہیں وہاں ان کو جتنی محنت کرنی پڑی میرے خیال میں میرے سے چار چھے گناہ زیادہ آپ کے کیمرامین اور آپ کے بیورو چیف ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں ابسار ہے تلت ہے یہ تیس پہنتی سال سے دونوں میرے ساتھ ہیں اور جتنا مشکت اور محنتیوں نے ساتھ لائیو پرانسپیشن میں کی ہے ان ساروں کو شاباش ہے افتخار صاحب نے جو الیکشن سیل رن کیا ان کو بھی شاباش اور سب سے بڑھ کر حافظ تاریخ صاحب آپ کو شاباش کہ آپ نے ہم سب کو برداس کیا یہ شاباش ہے ابھی شام کے بیورو چیف ساتھ ہمارے جو بیورو چیف ہیں یوکے سے انہوں نے مجھے پیغام بھیجایا کہ ہمارا تذکرہ بھی کریں کیونکہ یوکے میں انہوں نے نمبرز ہمیں بھیجے ہیں سما جو ہے وہ نمبر ون پہ ہے تو چوکٹ ڈار صاحب ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کا نام کہاں ضرور لوں گی پی سی آر اور نیوز روم کے کیونکہ اگر ہم سب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے دکھائی دے رہے ہیں اشپاک ہیں موسیل ہیں میں کلاپ کرنے کا ٹائم بلکل دوں گی تسلی سے کلاپ کیجئے اشپاک ہیں موسیل ہیں ناصر ہیں اور باقر موجود ہیں ایک بات میں بھی ضرور یہاں کہنا چاہوں گی وہ ہیلپنگ سٹاف یہ ہم لوگ جو یہاں سے نارے لگاتے ہیں چائے پانی کافی جلدی آئے ہم فیول آپ ہو جائیں وہ ہیلپنگ سٹاف پچھلے ساتھ دن سے چوبیس گھنٹے بیسر رہتا ہے اور وہ سب لوگوں نے اپنی نیدیں ختم کیوں ہی ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ ہماری ایک آواز پر وہ ہمیں فسلیٹیٹ کرتے ہیں اور جو مینجمنٹ کی سپورٹ رہی ان سب لوگوں کو فیول آپ کرنے میں جوڑ کے رکھنے میں کہ کسی کو کوئی قفلی شکوا کسی سے نہ ہو جو انتظامات رہے ہیں وہ بھرپور رہے ہیں اور تاریخ صاحب کی بات کو میں سپورٹ کروں گی کہ رول موڈل ہے تمام چینلز کے لیے آپ بڑی سے بڑی ٹیم چلا سکتے ہیں مستعید رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کو فیول آپ کرتے رہے اور وہ فیول آپ یہاں ہوتا رہا ہے لیکن شکر ہے مجھے نسار نہیں کیا اور مجھ پہ نسار ہو گئے ورنہ میں کیا کر سکتا تھا لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے تیس سالہ صحافتی کریئر اور دو سال بیچ میں میں پیمرہ میں بھی رہا میرا یہ زندگی کا شاید سب سے بہترین تجربہ ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ کام کرنا اور میں بہت آخر میں آیا آپ لوگوں کی محنت سے سما پہلے ہی پاکستان کا اور دنیا کا ایک جانا پہچانا چینل ہے اور اس دفعہ جو ہماری ریٹنگ سب سے اوپر گئی ہے اس کی گواہی ڈیٹا بھی دے رہا ہے جس میں سے ایک حصہ تلت صاحب نے ابھی آپ لوگوں سے سب سے شیئر کیا یہ سب آپ لوگوں کی محنت ہے پچھلے سولہ سال سے آپ لوگوں نے جس طرح سما کو بنایا اور اس کو ترقی دی میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ صرف اس کا پھل کھا رہا ہوں آپ لوگوں کی محنت ہے آپ لوگوں کی یہ عزت ہے اور آپ لوگوں کو ہی اس کا صلاح ملنا چاہیے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اور انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اور مزید سما کو ترقی دیں گے اس کی مینجمنٹ اور سما کے ورکرز مینجمنٹ اور ورکرز کا جو آپس کا تعلق ہوتا ہے یہ بہت اہام ہوتا ہے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں پہ ایک جمہوری رویہ ہے مینجمنٹ میں بھی ورکرز کے درمیان میں اور جو سینئر آپ کا یہاں پہ سٹاف ہے اس کے درمیان یہ بہت ریئر ہے یہ نیوز آرگنزیشن میں یہ نہیں ہوتا اکثر انکرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں یہ سینئر مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ایک فیملی کا سا محول ہے وہ واقعی فیملی کا محول ہے جس میں اینکرز اور ایک چائے والے کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی سٹیٹس اور پروٹوکول کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو کلچر ڈیویلپ کیا آپ لوگوں نے یہ باعثیں مونیت جلدی سے مونیت جلدی سے مونیت جلدی سے مونیت جلدی سے ایسا ہی ہوتا ہے مائک ہاتھ میں مونیت جلدی سے مونیت جلدی سے مونیت جلد مونیت جلدی سے مونیت جلدی سے مونیت جلدی سے موارک بات بھی دینا چاہوں گا بڑا اچھا لگ رہا ہے پانچ شہ دنوں کے بعد انہیں بغیر وائرلس سٹ کے دیکھا ہے جب بھی انہیں دیکھتے تھے بندہ اٹھانے آئیں پھر ہم ان سے در کے پوچھتے تھے سر خیر ہے مطلب خیریت ہے ہماری طرف دیکھتے تھے لیکن بہت شکریہ تمام ہماری ٹیم کا جنہوں نے بہترین طریقے سے کام کیا اور ہمارے دیکھنے والوں کا بھرپور شکریہ ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے سما آپ کے لئے سما باندھتا رہے گا پاکستان زندہ بات سما ٹی وی زندہ بات سما ٹی وی بندہ بات پاکستان